اسلام علیکم میں حفظ و حریر اکساعت ہم ہیار کھانے کی ویس پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے ہیں یا ایک ایسا گھلپا پاڑا شروع کر دیتے ہیں جو بچوں کے والدین پر یہ ٹائم بہت ہی بھورا محسوس ہوتا ہے حاصل طور پر ایسے وقت جب بچے کا وزن بھی کم ہونے لگے تو ماں باپ کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بچے کو کس طرح کھانے کی رغبت دلائیں اور سالہ قصور ماں کے آ جاتا ہے کہ ماں بچے کو توجہ سے کھانا نہیں کیا تھی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ ماں بچوں پر ڈانٹ پٹ یا سختی بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں لیکن اس کا اثر بھی زیادہ دیر تک دیکھا نہیں جاتا یہ مسئلہ ایک دو گھروں کا نہیں ہے بلکہ سینکرو ماں یہی شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ میری بیٹی یا بیٹا کھانے میں دلچسپی نہیں لیتا کھانے کا نام دیتے ہی اس کا موڈ بدل جاتا ہے کھانے سے انکار کی ایک وجہ بیماری ہو سکتی ہے بیماری کے دوران بھوک کم ہو جانا عام سی بات ہے بیماری کے اختتام کے ساتھ ہی بھوک بھی نارل ہو جاتی ہے اگر اصل وجہ بیماری نہیں ہے تو والدین کو کچھ باتوں کا خیال لکنا بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کا ایک وقت موین نہ ہو اگر کھانا ایک وقت پر نہ دیا جائے تو ماہرے اتفالے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ممکن ہے آپ نے جس وقت بچے کو کھانے کی پیشکش کی اسے بھوک ہی نہ لگتی ہو یعنی اگر کھانے ایک وقت پر نہ دیا جائے تو بھوک کا توازن بھی یعنی بھوک کا تکازہ بھی متوازن نہیں رہتا اسی طرح بعض بچے صرف اپنی پسند کی چیزیں کھانا جاتے ہیں چپس چوکلیٹ اور مٹھائی کے علاوہ کسی چیز پر ہاتھ ہی نہیں رکھتے اس موقع پر والدین کھانے کی میز کو میدان جنگ نہ بنا یہ تو بزاتے خود اپنی اور بچے کی طوانہ ہی خرچ کرنے والی بات بن جاتی ہے شہد جیم چیلی مربے اور کھیر وغیرہ ان چیزوں کا نیبل بدل ہو سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ میٹھا کھانا پسند کرتا ہو تو دوسرے چیزوں کی طرف رغبت لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اس کی پسندی در ڈش بنا کر دیں اور کہیں کہ آج ہم نے تمہاری مرسی کی چیز پکائی ہے کال تمہاری پسند کی چیز بھی کھانا ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگی کال تمہاری پسند کی چیز بھی کھانا ہوگی اور وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگی کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑی سی گزہ میں ہی پورین کاربو ہائیڈریٹس اور مکانس کی پوری مزیدار دی جائے اگر کسی طرح آپ اپنے بچے کے اندر کھانے کے درمیانی وقفوں میں خلقے ناشتے کی آدھ دھال دیں تو یہ کئی مسائل کا حال ہے کھانے کے علاوہ دن میں کبھی بسکٹس چیپس سیب یا کیلہ پھرہ دیں اس سے بچے کی غزائیت پوری ہو جائے گی بعض مطمئن بچوں کی نفسیات سے خصوصی فائدہ اٹھاتی ہیں بچوں کو چپس پسند ہو تو میہگی پر چپس رکھ دیتی ہیں چپس کے لالج میں بچہ میہگی بھی کھا لیتا ہے جبکہ کچھ پھال وغیرہ کے کسٹڈ یا کھیر پر چوکلٹ یا مٹھائی رکھ کر کھلاتی ہیں بچہ دودھ کے ساتھ سلائس نہ لے رہا ہو تو دودھ میں کمگران یا آلڈین مکس کر کے دیا جا سکتا ہے بچوں کی طبیعت میں نئی باتو کی خواہش اور چلبلہ پن بھی پایا جاتا ہے کھانے کے دوران کی طبیعت ادھر ادھر کی باتو میں لگ رہتی ہے ماں کھلائے تو کبھی چمچے سے سب کچھ آپس میں مکس کر دیتے ہیں تو کبھی چمچے سے سب کچھ آپس میں کچھ اس طرح ملا دیتے ہیں کہ بچے کو یہ نظارہ تو بہت اچھا لگتا ہے جبکہ ان کے ماں کا ہائپر ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ بچے پلیٹ کو پلٹ دینا چاہتے ہیں یا سالن میں پانی ڈھال کر اس کا نظارہ کرنے لگتے ہیں ایسے بچوں کو کھلانے کا آٹ بھی یہ ہے کہ آپ بھی اس پر یہ ظاہر کریں کہ جیسے آپ پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور آپ بھی کھیلنے کے مون میں ہیں کوئی کہانی سناتے ہوئے کرداروں کے مطابق کھلائیں مثلا شیر جنگل کا بچہ ہے وہ باتاکتور ہوتا ہے اتنی لمبی چلانگ لگاتا ہے اور یہ ڈیش ایسے کر کے کہتا ہے بچہ آپ بھی کہانی سے محسوس ہوتے ہوئے بڈیش کھانے لگے گا کیونکہ اسے کہانی کے اگلے حصے کا انتظار ہوگا کہ شیر آپ کیا کرتا ہے جس وقت بچہ کھانے پر مادہ ہو این اسی وقت بار بار اسرار کرنا ہو اس کی زید میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے بعض وائی مجبور ہو کر بچے کو ڈرادم کا کر ڈھانڈا بٹ کے یا پھر بلچور کھانے پر مجبور کر دیتی ہے اس سے بچہ مزید زدی ہو جاتا ہے ان مشکلات سے بچنے کا پہلا گر تو یہی ہے کہ بچے کے دل میں کھانے کی خائش کو اس طرح بیدار کیا جائے کہ جیسے ہی ایک بہت اہم بڑی رغبت کی بڑی مزے کی چیز ہے بچوں کی بھوک کام ہونے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ ناشتے کے وقت بچے پر زیادہ توجہوں نہ دی جا سکتی ہو شوہر کو دفتے جانے کی جلدی ہوتی ہے بڑے بچے کو اسکول اور کالیج بھیکم سب بابچے کھانے میں مصروف ہوتی ہیں ایسے میں بچے کو بھوک لگتی ہے مگر سب اپنے اپنے کاموں بھی لگ رہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ دکازہ کام ہونے لگتا ہے بچہ کھانے سے بے رغبتی پرتنے لگتا ہے بعض دفعہ مائیں بچے کو جتنا کھانا دیتی ہیں اس میں سے اگر وہ کوئی چھوڑ دے تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ فلان دن تو اس نے اتنا کھانا کھایا تھا اب اس کی پسند کی چیز ہے مگر اب کام کیوں کھا رہا ہے یہ سوچ کر اور زبردستی باقی بھی کھلانے کی کوشش کرتی ہیں ممکن ہے جس روز بچے نے اپنی پسند کا زیادہ کھانا کھایا تھا اس روز اسے بھوک بھی زیادہ لگی ہو بچے کا پیٹ بھر گیا ہے تو زبردستی کھلانا لاحاصل ہے بچے کو کھانا کھلانے کے دوران ٹی وی موبائل لڈوگ کیرم کھیلنا ہرگیز مناسب نہیں اس سے آپ کی توجہ بچے سے آٹھ چاہے گی اور اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ بچے نے کتنی غزہ لی ہے کوشش کریں کہ بچے کو ہرکی غزہیں دیں مثلا دلیا، کھچڑی، مچھلی یا مرگی کا گوشت آلو، چاول، دھوٹ اور پھر ویڑا اوقاتی غزہ کہنا ہوا بچے کچھ کھانے کو مانگیں تو گھپال، میوہ، گھاجر، ٹوماٹر ویڑا دے دیں کھانے سے انکار پر ہر گیس اپنا مور خراب نہ کریں اُلجے مت اور نہ ہی بچے پر غصے کا اظہار کریں اگر بیان کرتے صورت نظر نہ آئے تو بچہ بھی انکار کر رہا ہے تو بھوک نہ لگنے کی دوسری وجوہ تلاش کی جا سکتی ہیں بعض بچے بہت حساس ہوتے ہیں ان کے سامنے والدین یا بھڑے زور زور سے بات کریں یا جھگڑا کریں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں ظاہر کھیل کھوٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی یہ پریشانی ان کی بھوک کے تقاضی کو متاثر کرتی ہے بعض بچوں میں اس طرح آپ کی وجہ سکول میں اچھی کارکردگی کا نہ ہونا بھڑوں کا سخت رویہ اور ٹیچر کی ڈانٹ پر بھی ہو سکتی ہے کبھی کسی خلونے میرا کہ ٹوٹ جانے کا بھی بچے بہت حسن لیتے ہیں یہ تمام باتیں ان کی بھوک میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں آپ بچے کو سکول ماحول مہیا کیجئے اس کی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کیجئے دوسری رکاوٹ بچوں ہاتھ کو تلاش کر کے ان کا حل بھی ڈونڈے اس کے بعد ممکن ہے آپ کا بچہ بھی کھانے کی طرف فراغب ہو جائے اور اس کی یہ شکایت دور ہو جائے کہ مامی مجھے بھوک نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ